اس وقت اگر کوئی پریشان ہے تو وہ گلانی صاحب اس لیے پریشان ہے کہ ان کے بیٹے جو ہیں انہوں نے کہا جے ہم نے رامے سے بندہ لینا ہے ان کے بیٹے نے کہا جے اگر آپ نے مجھے نہ دیا تو مجھے میں ہر صورت لڑھو گا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں آپ جیتے یا ہاریں میں رام میں ضرور لڑھو گا پھر انہوں نے پچھلے دور میں جو کچھ کیا ہے جتنی کرپشن جتنے ان مطلب ہار کے قصے ایفیڈرین کے قصے آپ لے لیں اس کے کیا نام ہے حج سکین کے قصے اور آج کل ڈی اے جے میں انہوں نے وہ پٹواری ایک ہے ناصر انہوں نے بارہ پرچیاں اس کو چھپایا ہویا وہاں پہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اربر روپے کی انویسمنٹ کر کے اور جو بھی اتھانوں کے اوپر کرپشن تو یہ لوگوں کے سامنے ایسا کچھ میں نے سیاست محبت ہی کی ہے میں کبھی جھوٹا پرچا نہیں ہونے دیتا میں کبھی جوڑ ڈیکیٹ کی سپورٹ نہیں کرتا بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم سین نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرن سین اور میں ہوں آپ کا حوث جہاں دن ناظرین پاکستان کے سیاسی مندر نامے پر آج کے ایک پروگرام میں مبتگو کریں گے پینل کا تعلق پر آتو آج ہمارے مہمان ہیں آج ہمیں سکوڈیو میں جوائنگ کیا ہے ایک ساہ میں نے اور امیدوار انہے ایک سو اٹالیس مسلم لیگ نون کے امیدوار ملتان گیشان ملک احمد سین ڈیڑھ صاحب نے اور ان کے طور پر یہ بھی سب چیئرمنٹ قائم اکمیٹی انڈیڈئر سے ہیں ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائنگ کیا دوسرے پینل کے مہمان ہیں جبار مکتی صاحب سینئر تلجیہ نگار ہیں جبار صاحب آپ کا بہت شکریہ اور پیسیج ہمارے مہمان ہیں یاسنی لک صاحب سینئر صاحب ہی ہیں یاسنی لک صاحب بہت شکریہ ملک صاحب سپریم کورڈ کا آرڈر آگیا ہے کہ الیکشن آرٹ پر بری پی ہوں گے بڑا سخت آرڈر ہے اور ساتھ ہی سٹیفیہ کا مطالبہ بھی کرتی ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ الیکشن میں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہو رہا ہے اور اب الیکشن کے نہ ہونے کا کوئی جواز بھی نہیں ہے اور الیکشن اب رکنا بھی نہیں چاہیے یہ ملک کے مخال میں ہیں اور جو ابھی آخری عملہ الیکشن کے رکنے کا ہوا ہے جس میں ایک ہائی کورڈ میں اپلکیشن دی گئی تھی کہ یہ جو آپ کے آروز ہیں کہ وہ ایڈمیسٹیشن سے نہ ہو وہ جو ہیں جوڈیشری سے ہو جبکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دوہزار تیرہ میں جوڈیشری کے آروز ہونے کے اوپر اتنا بڑا دھرنا دیا جو پاکستان کی طریقہ سب سے بڑا دھرنا ہے تو یہ سب سے بڑا یو دھرنا ہے اس کو الیکشن کو یہ کہتے رہے کہ جی ہونا چاہیے جب وقت آیا تو اس کو روکنے لگ گیا تو آج یہ سامنے ہو گیا ہے کہ روکنے والا کون ہے اور کرانے والا کون ہے میں آپ طور پہ کہتا ہوتا ہوں کہ عمران خان صاحب شاید اس ملکہ بھلا کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے ان کو ڈی ٹریک کر دیا آج وہی لوگ ہیں جو یہ اپلیکیشن دے کے ہائی کورڈ میں الیکشن روکنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں الیکشن نہیں روکنا وہ جا کے الیکشن روک رہے ہیں تو آج یہ ثابت ہو گیا ہے جو میں کہتا تھا عمران خان صاحب کو کہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوگا آپ کے ساتھ جو بیٹھ ہوگا وہ آپ سے مخلص نہیں ہو اور یہ آپ کی پولیسیوں کے امپلیمنٹیشن نہیں ہونے دے گئے ان سے بچ جائیں کہتے رہے کہتے رہے وہ عمران خان صاحبی نہ بچے ہمارا بھی ان لوگوں نے کوئی کام نہ ہونے دیا تو آج نتیجہ سامنے آئے کہ خان صاحب کو جیل میں ڈال کے خود بیان دیتے پھر رہے ہیں کہ ہمارا نو میں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور خان صاحب کو جو سزا دینیاں دے لیں ہمیں چھوڑتے ہیں اور آج الیکشن میں وہی رکوا رہے ہیں اور افسوس اس بات کا ہے کہ خان صاحب آج بھی شہر ان کو سمجھ نہیں سکے ہم جیسے لوگوں کو پیچھے کر کے انہیں کیا مجھے گا میرا یہی سوال ٹھیک ہو گیا جبار صاحب ملک صاحب کہہ رہے ہیں ایکشن ہو رہے ہیں یہ آٹ ترگری پہ ہی ہو رہے ہیں یہ انشاءاللہ اب بظاہر تو جیسے ملک صاحب نے کہا ہے بظاہر تو کوئی لکاؤٹ بھی نہیں ہے اور رغمانی بھی نہیں چاہیے اور سپریم ٹورٹ کی طاقت بھی اس فیصلے کے پیچھے کھڑی ہے اور انتظامیاں بھی بظاہر فیصلے پہ عمل کرتی نظر آ رہی ہے اس لیے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ آٹ ترگری کو ایکشن نہ ہو ملک صاحب ایسے بھی جہاں دیدہ آدمی ہیں تجبہ کار آدمی ہیں ماشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان طریقہ انصاف اور عمل سمیلی نور کی قیادتوں کے ساتھ کام کرنے کا ان کو تجبہ ہو گیا ہے تو یہ ملک صاحب پھر سے امیدوار ہے پہلے بھی وہ کامیاب ہوئے تھے اور بھاری مارجن سے کامیاب ہوئے تھے اور مقبول آدمی ہیں نیتی ہیں سرکرم ہیں خیال تو یہی ہے کہ آٹ فروری کو میدان سجے گا اور ملک صاحب اپنے انصلاحیتوں کا مظاہر کریں ٹھیک ہو گئے یاسی لک صاحب جو سپریم کورٹ کا آرڈر آئے اس میں بڑی سکتی سے انہوں نے مقبول دیا گیا اور نامزد کر کے مطلب کہ سکندر سلطان آدم جو چیپ الیکشن کمیشنر ان کو استیفہ کا بھی مطالبہ کر دیا اور بتایا کہ بھی ایکوالیٹی اور فیر الیکشن ہونے چاہیے کیا وجہ ہو سکتی تسے گی جی بہت شکریہ جازے دیکھیں سپریم کورٹ پاکستان جو ہے بلاس ٹیک ٹارڈر دیا ہے اور اس ٹیک ٹارڈر کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ بار اور ہائی کورٹ بار دو بڑی بام ہیں انہوں نے چیپ الیکشن کمیشن کے استیفہ کا بھی مطالبہ کیا ہے اس کے اپس پردہ بہت سارے باملات ہیں جو گزشتہ دو سال سے چلے آ رہے تھے چیپ الیکشن کمیشن کے حوالے سے زکندہ سلطان صاحب پر کافی سارے سنگین انظامات بھی ہیں وہ آپ سے کھل کے چیزیں سامنے آ رہی ہیں اصل مقصد ہے الیکشن تو ہو رہا ہے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ملتان کی جو مین دو بڑے ہلکے ایسے ہیں جن میں مقابلہ بہت سخت ہونے جاتا ہے اس میں این اے بان پوٹی ایک شامل ہے جیڑ صاحب ہمارے بھائی ہیں قابل اعترام ہیں اور آرلیڈی پہلے سے امبر قومی اسمبلی مرتقبی ہو سکی ہیں اس وقت ان کے لئے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ الیکشن جیتنے میں ان کی اپنی برادری کے وارڈ کے تقسیم کا ہے میں یہ سوئی تھا یہ خطرہ گلانی فیملی کو نہیں ہے جو ان کے مدر مقابل ہیں ان کے مدر مقابل میں سکندر بوسن ہے بوسن فیملی سے کوئی امیدوار نہیں ہے سکندر بوسن صاحب کو داؤں گے خود لڑیں گے یا بھائی کو لڑائیں گے ایک امیدوار ہوگا لانی فیملی سے بھی ایک ہی ہینے سے ہوگا البتہ ڈیہر فیملی سے دو سے تین لوگ سامنے آ رہے ہیں یہ اس اپنی برادری کے وارڈ کو اپنی فیملی کے وارڈ کو اپنے علاقے کے وارڈ کو تقسیم ہوتے ہوئے کیسے بچا سکتے ہیں اور کیسے آگے کی طرح بڑھیں گے ان کے لئے سب سے بڑھا اچھا ہے جن میں سمجھتا ہوں یہ اور اگر قدارہ فیصلہ ناکامل کا سفہ بنا تو میں اس کو بھی یہ سمجھتا ہوں شاید یہ بجوار بنے گی عدربائز ان کے راستے کافی سارے کل ہیں ان کے لئے مسائل کو زیادہ نہیں ہیں جی ملک صاحب آپ دوسری جماعت کو ٹپ ٹائنگ دے سکیں گے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مسکنسپشن ہے کہ میری فیملی میں کوئی مجھ سے لیتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا آپ نام لے رہے ہیں میں نے آج تک جو جو زیلا کانسل کے تین الیکشن جیتے ہیں یہ لوگ وہ ہیں جن کا آپ نام لے رہے ہیں اس وقت سب میں میرے مقابلے میں تھے جب میں ایم پی اے دوہزار دو میں لڑا یہ میرے مقابلے میں تھے میرے مخالف تھے میں دوہزار آٹھ میں ایم پی اے بنا یہ میرے مخالف تھے دوہزار ام اے اے بنا تو اللہ کی مرمانی سے دوہزار اٹھارہ میں یہ میرے مخالف تھے جب شروع سے یہ سب کوئی مخالف ہوں تو ان سے تو پھر ان کو تو آپ لیسٹ ہی مخالق میں رکھتے ہیں اب جو میری برادری ہے میرے دوست ہے میرے گروپ ہے وہ شروع سے میرے ساتھ ہیں میں اپنے یونین کاؤنسلز تو تین چار میری گھر کی یونین کاؤنسلز ہیں میں اللہ کی مہربانی سے وہاں سے بیس پچیس ہزار کی لیڈ لے کے گھر سے نکلتا ہوں اور میرے اوپر اللہ کی ایک خاص مہربانی ہوئی ہے جو پچھلی دفعہ میں نے دھرنا دیا تو موجزہ سے مجھے ٹکٹ بھی لی اب اس دفعہ موجزہ یہ ہوئا ہے کہ راہا میرے ساتھ ملیا ہے اٹھانوے ہزار عبادی ہے وہاں کی اور وہاں کا پچھپن ہزار ووٹ ہے جس میں سے راہ ملک ارشد راہ کو میں نے کینٹیٹ دیا ہے جن کے بھائی بھی امپی اے رہے چکے ہیں ہم کے والد نے بھی پولٹکس کی ہے وہاں سے تیس ہزار ووٹ وہاں سے اور تیس ہزار ووٹ میرے گھر کا یعنی جو میرے دیگر جن میں کاؤنسلز کا ہے اللہ کی مربانی سے ساٹھ ہزار ووٹ لے کے میں کیسے نکل رہا ہوں تو آگے تو ہر جگہ پہ ہمارا پورا ایک گروپ ہے سب کچھ ہے اور پھر نون لیگ کا ووٹ جو ہے وہ اس سے ایکسٹرا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مربانی سے اس وقت اگر کوئی پریشان ہے تو وہ گلانی صاحب اس لیے پریشان ہے کہ ان کے بیٹے جو ہیں انہوں نے کہا جے ہم نے رامے سے بندہ لینا ہے ان کے بیٹے نے کہا جے اگر آپ نے مجھے نہ دیا تو مجھے میں ہر صورت لڑوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں آپ جیتے یا ہاریں میں رم میں ضرور لڑوں گا اسی طرح بوسن صاحب نے کہا آپ نے بھائی کو کہ آپ نہ لڑو میں رامے سے بندہ لینے دو کیونکہ رامے کا بہت بڑا حصہ ہمارے ساتھ مل گیا ہے تو انہوں نے بوسن صاحب کو کہا جی آپ ہاریں یہ جیتے میں لڑوں گا اسی طرح میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں کہ حمد پور کنور ہے جہاں سے گلانی صاحب ام اے ام اے ام اللہ زلہ کونسر کا الیکشن لڑکتے ہیں یہ ایک کا گھر تھا جس طرح دولانہ لی نانا میرا گھر ہے جس طرح امالک اشید رانگ قادر پل رہا ہے جس طرح امالک سکندر بوسن کا گھر بوسن ہے اسی طرح گلانی صاحب کا گھر حمد پور کنورا ہے اب ان کے بیٹے نے اپیل کی الیکشن کمیشن میں کہ حمد پور کنورا میرے والد سے چین کے مجھے دے دیا جائے اور پھر ہوا بھی یہ کہ ہم نے بھی اس کی حمایت کر دی کہ جی بیٹا جو ہے نا میں تو اس کے ساتھ ہوں باپ سے وہ چیننا چاہتا ہے اس کا گھر تو اس کا بیٹے پر ترسکا ہے اور اللہ کی مربانی سے ہوا یہ کہ ہمارے حلکے سے حمد پور کنورا کٹ کے وہ دوسرے حلکے پر چلا گیا اور سگے بیٹے نے اپنے باپ سے اس کے گھر کا حلکہ چین لیا جہاں سگا بیٹا اپنے باپ سے مخلص نہ ہو وہاں کونسا بہتر ان سے مخلص ہوگا پھر انہوں نے پچھلے دور میں جو کچھ کیا ہے جتنی کرپشن جتنے ان مطلب ہار کے قصے ایفیڈرین کے قصے آپ لینے اس کے کیا نام ہے ہج سکین کے قصے اور آج کل ڈی اے جے میں انہوں نے وہ پٹواری ایک ہے ناصر انہوں نے بارہ پرچے ہیں اس کو چھپایا ہویا وہاں پہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اربر روپے کی انویسٹمنٹ کر کے اور جو بھی اتھانوں کے اوپر کرپشن تو یہ لوگوں کے سامنے ہی ایسا کچھ مطلب ہی ان چیزوں کے بعد اب سچ اور جھوٹ گیا فرق کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں انہوں نے قادر پور راما جو میرے ساتھ شامل ہوگا ہے یہ اللہ کی مہبانی سے کلین سویک والی سیچوئیشن ہے تو جہاں پہ یہ پروپوگیٹر جو ہوا ہو رہا ہے کہ جی میرے گھر کے بندے یا میرے فیملی کے میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں کہ یہ آپ کو میں بتا دوں کہ عاصم صاحب کے بیٹے نے دوزار تیرہ میں جب میں الیکشن نہ لڑا تو انہوں نے الیکشن لڑا اور انہوں نے میرے فیصلے کوئی انتالیس سو بوٹ لیا ایز ایم پی ای الیکشن لڑا میں نہیں لڑ رہا تھا اس وقت میں تو نہیں لڑ رہا تھا انہوں نے الیکشن لڑا کوئی کروڑوں روپیہ انہوں نے سرچ کیا اس وقت اور اس کے بعد ایم پی ای کے اوپر جب میں نہیں لڑ رہا تھا انہوں نے انتالیس سو بوٹ لیا تو اللہ کی مہربانی سے میرے لئے وہ ثریٹ نہیں ہیں اور ہمارے ماں یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ایک پارٹی سے جب میں لڑ رہا ہوں اللہ کی مہربانی سے اور میں ایکس ایم اے ہوں اور جو میں نے کام کی ہے میں نے سیاست محبت ہی کی ہے میں کبھی جھوٹا مرچہ نہیں ہونے لیتا میں کبھی جوڑ ڈیکیٹ کی سپورٹ نہیں کرتا اور میں نے جو ڈیویلپمنٹ کے کام کروائے ہیں اللہ کی مہربانی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکرٹیریٹ جو بنا میں نے اسیفہ دے دیا تھا اپنے بزرگوں کی زمینوں میں ہمیں سیکرٹیریٹ بنوایا ہے جبکہ بھاور پور آئی تر نہیں بل سکا مدیدر روڈ ڈھائی عرب کا وہ بنوایا اللہ کی مہربانی سے ڈیویل کیلیج میں یہ ہے محمد والا دو عرب کا وہ بن رہا ہے اس کا کام جاری ہے نشتر ٹو میرے ہلکے میں بنا جس کی فنڈنگ ساری میں نے کرائی اور میں آج شکریہ ادا کرتا ہوں ان ائر عبداللہ صنبل صاحب کا ملہوم کا ان کی مہربانی سے یہ کامیاب ہوا اور اسی طرح اوور ہیڈ بریج جو ہے آپ کی مظفرہ بار کی وہ عرب روپیہ کا وہ منصوبہ بنا اور میں نے سیوریج کے لیے دیر دارہ روپیہ لگایا اور ایسے ایسے اس دفعہ میں نے فورٹی پرسنٹ اپنے عراقے میں سیوریج بھی گلیاں اور نادیاں اور گلیاں پکی کروائی ہیں جبکہ گلانی صاحب اور ایسے ہمیشہ باغوں میں پکی سٹکنا لگوا کے انہوں نے وہاں ضائع کر دیا ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب جیسے ملک صاحب نے فرمایا ہے انہوں نے اپنی جو سٹیٹیجی بتائی ہے الیکشن میں یوسف رضا گلانی کا بھی بہت بہت بینکر ملتاہن کی اسٹیشن سے کیا لگتا ہے ملک صاحب اور گلانی صاحب میں بھی جو پڑھنے والا ہے اگر اس کے لئے دوسری طرف دیکھیں تو پی ٹی اے جو عوامی سروے کے مطابق پی ٹی اے کو بھی اگر دیوار سے لگایا جا رہا ہے لیکن عوامی سروے بھی اگر آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے چینلز ہیں یا مین سٹری میڈیا اس میں عوامی سروے تو کچھ اور ہی نتائج دے رہا ہے اس کے برقس کیسے دیکھتے ہیں آپ آنے والے یہ ملک صاحب نے ماشا راج امیدوار کے طور پر اپنی الیکشن کمپینڈ کا یہ حصہ کے طور پر آج کم انٹیوبو دے رہے ہیں تو ان کا حق ہے بات یہ ہے کہ جو فیکٹرز انہوں نے بتائے ہیں وہ انڈویشنز کے حوالے سے ہیں اے جلا فلاں خمزور ہے اور فلاں مسئلہ اب وہ ہے جسی طرف آپ نے اشارہ کیا ایک فیکٹر کو ابنور کر رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی پہ جتنا بھی عداب ہے انظامیاں کا حکومت کا یا مقتدر حلقوں کا اس کے باوجود عوامی سطح پر اس کی مطبولیت کو انہوں نہیں کیا جا سکتا وہ ایک ایسا اہم فیکٹر ہوگا کہ جو گروپوں چھوٹے چھوٹے گروپوں اور شخصیات سے اوپر ہو کر براہ راست قواہ کے موٹوں سے اثر انداز ہوگا ہے انتخابی نتائج کے اوپر ملک صاحب بہت تجربہ کار آدمی ہیں میں نے جیسے آپ سے ارس کیا انہوں نے صبح اسیم بلی کے جلہ کونسل کے یہ سارے الیکشن لڑے ہیں اور جیتے ہیں ان کو اس کا تجربہ ہے اور گلی گلی ملے ملے کا ان کو پتا ہے برادریوں شخصیات کا پتا ہے لیکن ایک فیکٹر کو وہ انہوں نہ کریں کہ ان کا مقابلہ صرف ان شخصیات یا ان افراد سے نہیں ہیں جن کو انہوں نے ذکر کیا ہے بلکہ ایک مقبول سیاسی قوت کے ساتھ بھی ہے ابھی تک ان کی خوشکسمتی ہے کہ ان کا کوئی امیدوار بھی سامنے نہیں آیا اور یہ آپ پورے پاکس سامنے یہ دیکھا جا ہے کہ ان کے امیدوار ابھی تک آج کال ذاتِ ناملدگی داخل کرنے کا دوسرا دین ہے اس کے باوجود کو نظر نہیں آرہے کل تیسا دن ہوگا آخری دن ہوگا جب آخری دن گزر جائے گا انتخابی امیدواروں کی خریشتے سامنے آئیں گی تو پھر تجزیہ صحیح معنوں میں ہو سکے گا کہ کیا امیدوار بھی میدان میں آسکے ہیں یعنی اگر ان کے امیدوار آئے ہیں امیدوار بھی میدان مل گیا تو پھر ملک صاحب کو میں نے زیادہ کرتے پڑے ہیں جی یعنی ایسی ملک صاحب کیسے دیکھتے ہیں جی بہت شکریہ جانسے ملک صاحب نے بڑی اچھی بات کی خودی ہی بتا دیا کہ ڈھی ایچے کا ایک پٹواری ہے ایکس وی زیڈ نام ہے تو ہم چھوٹا سا میں آپ کو واقعہ بتا ہوں مدرشتہ دو ماہ پہلے ہم ڈیریکٹر انٹی کریپشن کے پاس بیٹھے تھے اسی رکوبے کے سلسطے میں بات جیت ہو رہی تھی کیونکہ اس پٹواری کی گرفتاری میں واقعی ملتان کے ایک بڑے سیاسی حلقوں میں گنچال ہے شہر کی کوئی ایسی شخصیت بکورد آفیسر کے انٹی کریپشن کے کوئی ایسی شخصیت بہت صاحب نہیں تھی جو اس کو چھلوانے بازیاب کروانے اور عراسات سے واپس لے جانے کی اس میں گلانی صاحب کے ایک بیٹے کا نام جو وہاں انٹی کریپشن جا کے بیٹھ گیا تھا تو ان سے سوال میرا یہ ہے وہ گلانی صاحب نہیں تھے اس کو پٹواری کرپ پٹواری کو چھلوانے کیلئے پی ڈی ایم کے لوگ آئے تھے یہ ایم ایس این ڈیر صاحب اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ تھے دوسری بات ہے کہ سب سے بڑا ان کو اس وقت الیکشن میں فیش کرنے پڑے گی چیز اس چیز کا یہ جواب عوام کو کیسے دیں گے پی ڈی ایم کے مزاری میں ان کو جو مہنگاہی کی صورت میں آئے ہیں معایشت کی تباہی کی صورت میں آئے ہیں جو بھیرزگاری کی صورت میں ہیں انڈسٹری کی بندیس کی صورت میں ہیں عوام کا اتنا شاید پی ٹی آئی کی لوگ سپورٹر نہ ہو ممبر نہ ہو جتنا اس مہنگاہی کی ستائے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان لوگوں کا دفعہ ملک صاحب کیسے کریں گے ٹھیک ہے اپنی ہاتھ تک کہ اس میں ان پرسن وہ گلانی کا بیٹھا گیا تھا ٹی ڈی اپنے ہمائی تھی تو ملک صاحب بھی تھے دوسری بات ہے ملک صاحب کا مقابلہ ترقیاتی کام اسے ایسی دو شخصیات سے جو سیاست میں ان سے کافی پرانے جسی ہی ہی آئے ہیں جیسے سکھ انگر بوسن صاحب ہیں اسی طرح گلانی صاحب ہیں تو وہ امام معاظمہ کرے گی کہ آپ نے کیا کیا ترقیاتی کام کرا ہے ملک صاحب نے نو ڈاؤن کے گزشتہ پانچ سے چھ سال کے درمیان میں بین کے ایم این اے وہ کام کروا ہے جو یہاں پہ بڑے بڑے لوگ وزیر داخلہ خارجہ بھی نہیں کروا سکے اس میں ان کا کریٹ ضرور ہے لیکن عمام تو یہ پوچھیں گی کہ جناب یہ دو پروجیکٹ یہ دین ہے گلانی صاحب کے پروجیکٹ کا موازنہ اس سے نہیں کیا جا سکتا بین کے انفرادی او دا ان کے پاس پی ایم شک کا تا کیا تا وہ بات کی بات ہے اس وقت وہ کیلی ڈیٹ ہے ان کے سامنے برابر کے ایم این اے شک کے وہ ترقیاتی کاموں کا موازنہ ان کے ساتھ کیسے کریں گے پی ڈی ایم کے الزامات کو یہ فیس کیسے کریں گے مجیسٹیز کا جواب اس وقت میرے سامنے تین سوال آئے ہیں جی جی ترقیاتی کاموں کا موازنہ پی ڈی ایم کے الزامات جو پی ڈی ایم کے مسائل ہیں دور کے وہ اور تیسرا میرے استاد بہترے مہجوار مفتی صاحب کو بہت کامل عزت ہیں مطلب سیاستہ شروع کی تو میں نے ان سے گائیڈ لائنز ان سے لیتا تھا اور انہوں نے جو کہا کہ پی ٹی آئی والا ایک ایشیو جو ہے میں تینوں کے جواب باری باری دینا چاہوں سب سے پہلی بات ہے کہ ڈیویلپنٹ کے کام اور کام انہوں نے کہا گلانی صاحب نے بہت زیادہ کروا میں صرف ایک چیز اور بہت کہنا چاہتا ہوں کہ گلانی صاحب نے جتنے بھی کام کروائے ہیں اس میں کتنا انہوں نے کمیشن لیا کتنے وہ امیر ہوئے اور جب انہوں نے سیاست شروع کی ان کے پاس کیا تھا اور پھر جب وزیراعظم تھے تو ان کے لیٹر بھی بکھتے اور خاندان کا ہر فرج جو ہے لیٹر بیز گا تھا اس سے بڑا تو ظلم نہیں ہو سکتا نا کیا وزیراعظموں لوگوں کو سکھ دینے کی بجائے اپنی جیبیں پھر دائیں اب ان کے ڈیویلپنٹ ورکس کا مقابلہ انہوں نے سر جو کام کیا اسی حساب سے اپنا کمیشن کیا میں نے جو کام کیے ہیں ایک روپیا کمیشن ثابت ہو جائے میں سیاست چھوڑ دوں گا یہ کون اوت میں کہہ رہا ہوں پھر میں نے وہ کام کروائے ہیں جو شاید آج کوئی سیاستدان کروائے نہ سکے میں نے ایسے کام کیے ہیں جو انسانیت کے کام ہیں جو ووٹوں کے کام نہیں ہیں اور یہ آج تک کسی وزیراعظم نے نہیں کیے عمران خان نے جو نعرہ پی ٹی آئی کا دیا تھا کہ ہم نے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے ہم نے لوگوں کے سکھ دینا ہے ہم نے انصاف دینا ہے نہیں دے سکے ہو ان کا تصور شاید نہ ہو لیکن ان کی ٹیم نے انہیں نہیں دینے دیئے لیکن میں نے اپنے ہلکے میں انصاف بھی دلوایا میں نے غریبوں کے دکھ بھی دور کی ہیں غریبوں کے مسائل بھی حل کی ہیں جو عمران خان کا ایک مشن تھا وہ میں نے اپنے ہلکے میں پورا کیا ہے اس لئے مجھے اللہ کے یقین ہے کہ یہاں ووٹ مجھے ڈیلیوری کی وجہ سے دیلیں گے پی ٹی آئی کے لوگ بھی مجھے ووٹ دے گئے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں نے ان پر جھوٹا پچھا نہیں ہو رہی ہے جب ان کو گلتار کیا جانا تھا جب ان کی لسٹیں دی جا رہی تھی میں انہیں بچانے والا تھا چاہے میں نے اس کے لئے ان سے گالیاں بھی کھائی تھی اس کے علاوہ جو ڈیولپنٹ اب دیسری بات جو ہو گئی دیسری بات آپ نے یہ کی تھی میرے بھائی نے کہ جو مشکل دور گزر ہے پی ڈی ایم کا اس کا آپ کیا جواب دیتے ہیں سر میں اس بات کو بڑی شتوبت سے اور بڑی توجہ سے اس کا دینا چاہتا ہوں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں دیکھیں ایک تفاہ عمران خان صاحب کے ساتھ میں بیٹھا تھا وہ انٹریو دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس میں گائی کیوں ہو گئی ہے آپ کے پاس جو ہے یہ آپ کے جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھ کیوں نہیں رہی ہیں تو ایمپورٹس کم کیوں ہوتی جا رہی ہیں ایمپورٹس بڑھ کیوں رہی ہیں اور ایکسپورٹس جو ہیں وہ زیادہ جو بڑھنی چاہیے وہ نہیں بڑھ رہی ہیں تو انہوں نے جواب دیا ابھی الیکشن کو ڈیڑھ سال ہوا تھا انہوں نے جواب دیا کہ جب دو سال تک ہمیں پچھلی حکومت کا گند دونا پڑتا ہے تو انہوں نے ایک فرمولہ بنایا کہ دو سال جو گزرتے ہیں نا جب نئی حکومت آتی ہے اس کو پچھلی حکومت کا گند صاف کرنا پڑتا ہے انہوں نے کہا پچھلی حکومت کا گند صاف کرتے کرتے ہمیں دو سال گزر جائیں گے اس کے بعد ہم آپ کو کچھ کر کے دکھائیں گے میں نے وہ پلے بانگ لیا ہے عمران خان صاحب کی وہ بات اب میرا جواب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو جو کچھ فیس کرنا پڑا وہ عمران خان کے پچھلی حکومت کا گند تھا اور دو سال میں انہوں نے اس کو صاف کرنا تھا اگر دو سال میں انہوں نے صاف کرنا تھا تو جو عمران خان نے اپنے دور میں آئی ایم ایف کا معاہدہ کیا اس میں انہوں نے پاکستان بننے سے لے کے اب تک جو لون لیا گیا آئی ایم ایف کا وہ اکتر سال میں لیا گیا سیونٹی سکس پرسنٹ اور جو عمران خان کے چار سال تھے اکتر سال میں لیا گیا ٹوئنٹی فور پرسنٹ اور عمران خان کے چار سال میں لیا گیا گیا سیونٹی سکس پرسنٹ میری بات کو پھر غور سے سنیے گا اکتر سال میں کرزہ لیا گیا چوبیس پرسنٹ اور عمران خان کے چار سال میں لیا گیا چھتر پرسنٹ اور سخت شرائط پہ اور شورٹ ٹرم کرزا اس کی وجہ سے ایک ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ہم ڈیفولٹ کی طرف چل پڑے اب سونے پہ سواگا یہ ہوا کہ خان صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ جا کے مسترسٹ کر دیا جب آپ کسی باہر کے لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں دوخہ دیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنا ملک ڈبو دیا انہوں نے وہاں جا کے کام تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کر رہے ہیں بڑھا رہے ہیں ادھر آ کے کم کر دی شباز شریف وہ پی ڈیم جو بنی تھی انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جو تحریکی انصاف کی آپ ذکر کر رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس مشکل جو چیلنجز کا سامنا ہے معیشت کو ہم اس کو یہاں سے نکال لیں گے اسی سلسلے میں عساق دار صاحب بھی آئے تھے یہ وزیرہ قزانہ کے طور پر لیکن معاملہ جو تھے نارمل تھے وہ تو خراب ہوتے کہ مہنگائی وہ زیادہ بڑھ گی بہت اچھا سوال کیا آپ نے اور میرے پاس اس کا اس سے اچھا جواب ہے ہماری قوم ایسی ہے وہ کہتی ہے کہ صبح کو اگر کوئی بات ہونا شام کو اس کا ریزلٹ چاہیے یہ جو فینینشل میٹرز ہوتے ہیں یہ دنگ تپاؤ پولیسی نہیں ہوتی یہ ایک دن میں نہیں ہوتے اس کے ریپکشنز ہوتے ہیں آج اگر آپ کوئی فینینشل ایکٹیوٹی کریں گے تو آپ کو اس کا ریزلٹ تینس دو سال بعد ملے گا ڈیڑھ سال بعد ملے گا ہم ہیں جلد باز قوم ہم کہتے ہیں صبح بات ہوئی ہے شام کو بگائی کم کیوں نہیں ہوئی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ آپ کو بعد میری پلے بانگ لیجیے گا جو ڈالر کا ریٹ کم ہو رہا ہے وہ پچھلی حکومت کی وجہ ہے پی ڈی ایم کی جو مہنگائی اب کم تیل کا ریٹ کم ہو رہا ہے وہ پچھلی حکومت کی وجہ ہے اس وقت سونے کا ریٹ کم ہو رہا ہے وہ پچھلی حکومت کی پلیسیوں کی وجہ ہے آئی ایم ایف آپ کے اوپر اب اتبار کرنے لگی ہے یہ پچھلی حکومت کی وجہ ہے آپ کو ایران نے آپ کو جہاز تیل کا دینا سوری ارشیا نے تیل کا جہاز دینا شروع کر دیا ہے بارڈرز پہ مال کے بدلے مال کے معاہدے ہو رہے ہیں ایران کے ساتھ آپ نے ایران کے ساتھ مارکیٹیں کھول دی ہیں یہ اس اپیڈیم حکومت کی وجہ ہے اور یہ میاں شباز شریف کی وجہ ہے اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پہلے دوہزار ستارہ میں بھی اس وقت موٹر ویز بنے اس وقت اپنا بینگائی اس کم ہوئی اس وقت جو ہے لوڈ شیڈنگ کم ہوئی اس وقت جناب انویسٹمنٹ آئی بار سے اور اگر اسی کو ہم جاری رکھیں اور نون لیگ کی کال کو حکومت آتی ہے تو واحد نون لیگ ہے جو اس ملک کو اس فینینشل کرائن سے نکال سکتی ہے اور ترقی کے راستے پر ڈال سکتی ہے مفتی صاحب آپ کو لگ رہا ہے نکال سکے گی نون لیگ اصل میں یہ جتنی بھی صورتحال سامنے ہے اس میں مقامی اور لوکل فیکٹرز ہوتے ہی ہیں لیکن اس سے زیادہ بڑھ کے انٹرنیشنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں ان کو اگنور کر کے آپ آگے نہیں چل سکتے ہیں کس دور میں عالمی صورتحال کیا تھی اور کس دور میں کیا تھی اس کو بھی سامنے لکھنا پڑے گا جب آپ انیلیسس کریں گے اب اگر مسلم لیگ کی حکومت آتی ہے اور مسائل اور مشکلات یہی رہتے ہیں اور حالات یہی رہتے ہیں تو پھر نتائج زیادہ اچھے شاید نہ ہو لیکن اگر ان کو عالمی صدح کے حالات بہتر ملتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ یہاں دیلیور بھی بہتر انداز میں کر سکیں گے مسلم لیگ کی خوشکسمتی یہ ہے کہ نوازشیف صاحب کا جو دور تھا اس دور میں کسات بزاری نہیں تھی جتنی اب ہے اس کسات بزاری کی وجہ سے بہت ساری معیشتیں ڈامانڈول ہو گئی ہیں اور پاکستان بھی اس کے اثرات سے نہیں بج سکتا یہ بات کہہ لینا تو بہت اچھی ہے کہ اب جو اچھے کام ہو رہے ہیں وہ ہماری وجہ سے ہو رہے ہیں اور جو برے کام ہو رہے ہیں وہ دوسروں کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو یہ سیاست میں یہ بات یہ نکتہ نظر تمیشہ چلتا ہے لیکن جب آپ انیلیسز کرنے پر آتے ہو تو پھر سارے حالات کو سامنے لگ کر پھر کارکردگی کے جازہ لیا جاتا ہے مسلم لیگ کا پاسٹ جو نوازشیف صاحب کے دور تک تھا وہ کوئی شک نہیں کہ بہت بہتر تھا اور اگر اس کی ریوائیول ہوتی ہے اور نوازشیف صاحب بھی قیادت کرتے ہیں تو آمنہ و صدق رہے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ خیمکدم ہے اس کا اللہ کرے ایسا ہی ہو قوم کے لیے حالات بہتر ہو لیکن یہ بات بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ جب مہنگائی ایک دفعہ آ جاتی ہے تو وہ آتی تیزی سے ہے اور جاتی بالکل نہیں ہے آپ کو پھر اس کے حال نکالنے پڑتے ہیں کہ جو مہنگائی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے عوام میں سکت پیدا کی جائے ان کی قوت خرید میں اضافہ کیا جائے تاکہ مہنگائی کے اثرات سے بچ سکے مہنگائی واپس کرنا پہیا پیچھے کو چلانا یہ نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا مقتی صاحب کا موقف آگیا پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں ایک آخری سوال پر سب کا موقف لیتے ہیں پینل کا اس الیکشن میں اگر مائنس کر دیا جائے عمران خان کو تو اس الیکشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں یاسن اکسا ابھی بھی بتائیے گا کہ اگر سولہ ماہ کی کارکردگی دیکھیں اس کے عوض اگر مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کیسے عوام میں جائے گی کیسے کمپین کرے گی دوسری جانب پی ٹی آئی کو تو بلکل ہی کمپین نہیں کرنے دی جاری کے پی کے میں شروع کی دی شہر افضل خان مروض میں لیکن جیسے پنجاب میں انڈرو ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا پرچے ہو گئے تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس سیلیکشن میں دیکھیں ابھی کاغذات نامزدگی جو حاصل کرنے کی جو ڈیٹ ہے وہ ابھی ایک دن باقی رہ گیا ہے جیسے کہ مقتی صاحب نے بتایا اب انہوں ایک دنوں میں کیا ہوتا ہے نظر نہیں آرہا کہ پی ٹی آئی کے کارکن امیدوار قومی یا صوبائی حلکوں کے نامزدگی وصول کر سکیں گے حاصل کر سکیں گے جب حاصل نہیں کریں گے جب ابھی نہیں ہوں گے میرا خیال ہے کہ ہلکوں میں جو کمپنی جس کو چاہے گی چند ایک حلکوں میں چند لوگ سامنے آئیں گے وہ ایک فارمیلٹی فل اپ ہو جائے گی کہ پی ٹی آئی نے بھی الیکشن میں حصہ لیا جو لوگ ان کے ناپسندیدہ ہیں جنہوں نے ایگری نہیں کی کمپنی کی چیزیں وہ شاید ان کو سامنے نہ آنے دیں وہ مختلف جو ادارے ہیں وہ اچھیت کنڈے اور چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں وہ اس وجہ سے سامنے نہیں آسکیں گا آدموں زیر زمین گئے ہیں کچھ بیروں نے منگ گئے ہیں تو فل فور ایک دو دنوں میں آنا اور یہ سارا پروسیجر کرنا کافی مشکل ہوگا میں ملک صاحب کی ایک بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو انہوں نے اپنے حلقے میں ترقیتی کاموں کے حوالے سے بتائی بینگ ای نیولی کینڈیڈیٹ جو ان کے مدے مقابل ہیں ان کی نسبت ہے یہ کم عمر سیاستان ہے یقیناً اگر ان کا کمپیریزن کریا جائے ترقیتی کاموں کے حوالے سے تو ان کی عمر اور سیاست کار ان سے تو اوسطاً ان کے ترقیتی کام جو ہے نا کافی بہتر ہیں گلانی صاحب پر جیسے الزامات لگائے تو وہ ایک اس دوران میں بڑا مکنولہ مشہور تھا گلانی صاحب کے حوالے سے کرپشن میں وہ اکثر میڈیا میں سیاسی اور صافتی حلقوں میں بولا جاتا تھا ایم بی بی ایس سے آگے ایم بی بی ایس کا اپریویشن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا تھا تو یہ الزامات اس وقت ملک صاحب کو بھی فیس کرنے پڑ رہے ہیں تین بڑے پروجیکٹ ہیں جس میں کچھ ہائی ویز نے بنائے کچھ آئی ڈیب بنا رہا ہے اس میں چاہے متیتر روڈ ہے چاہے سوریمیانی روڈ ہے چاہے نشتر ٹو ہے اس کے اندر بھی جو سرکار کے مختلف ادارے ہیں اس میں کچھ پولیٹیشن بھی شامل ہیں افسران بھی 24% کمیشن تقریباً وصولی کی افواہیں چل رہی ہیں 24 فیصل کمیشن اب کون کس کا کتنا حصہ لے رہا ہے یہ الزامات ساتھ ان کے بھی سیاستدانوں پر بھی آتے ہیں جو ان پرجیکٹ کو لانچ کر رہے ہیں تو اس سوال کا جواب یقیناً ملک صاحب کو دینا چاہیے عوام کے سامنے کہ وہ کمیشن کون لے رہا ہے ادارے افسران جو لے رہے ہیں جن کے نام پر لے رہے ہیں وہ کمیشن کون لے رہا ہے کہاں جا رہا ہے دیسری بات ہے ویزن کی انہوں نے کی کہ میاں صاحب شارٹ ٹرم یہ پالیسیاں نہیں ہوتی لانگ ٹرم ہوتی ہیں میاں صاحب کو آئے ہوئے تقریباً تین ماہ ہونے والے ہیں سرمیہ صاحب نے ان تین ماہ میں ابھی تک اپنا ویزن نہیں دیا کہ میرے پاس پاکستان کو ان بہرانوں سے نکالنے کے لیے شارٹ ٹرم ویزن کیا ہے اگر انہوں نے اسی طرح بکیا دس سال بیس سال یا تیس سال کا ٹنیور مانگنا ہے جس طرح پہلے سے وہ تیس سالہ چالیس سالہ سیاست کرتے ہیں اگر اتنا وقت ان کو درکار ہے تو پھر وہ کا لگ بات ہے پھر عوام آپ اور میں ہم سب تیس سال اسی طرح مہنگائی بیروزگاری معیشت کی تباہی اور ان چیزوں کو فیس کرتے رہیں گے ابھی تک نون لی کے کسی سیاسی لیڈر نے اپنا ویین نہیں دیا کہ ہم اگلے پانچ سالوں میں یہ معیشت اس لیول تک اس پولیسی سے لے کے آئیں گے اس میں مہنگائی بیروزگاری اس لیول تک کم ہو جائے گی صرف سیاست سیاست اور مائنس مائنس کا فارمولا چل رہا ہے عدلیہ عدلیہ کیسز ختم کیسز شروع یہی باتیں چل رہی ہیں ایک طرف کیسز بڑھتے جا رہے ہیں دوسری طرف کیسز کم ہوتے ہیں جی لکس صاحب موقع آگیا جی ملک صاحب کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں آپ اس میں تھوڑا سا جو ایک عمران خان صاحب کو تھوڑی سی ایک لیوریج دوں گا جی جی کہ عمران خان صاحب پہلی دفعہ پولیٹکس میں آئے وہ اپنے ساتھ جو ہر پارٹیوں میں رہنے والے سیاستدان تھے جو ان کے ساتھ والی کرسیوں پہ بیٹھتے تھے ان کی سازشوں کو سمجھ نہیں سکے سائفر میں بھی انہوں نے پسا دیا انہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کاموں میں کرپشن میں میں نے انہیں کہا تھا میں نے کہا سر جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں نا انہوں نے کرپشن کی حد کر دی ہے میں نے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پنجاب کے ایم پی ایس کے سامنے کہا تھا کہ جی آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ کرپشن کر رہے ہیں ساؤتھ پنجاب میں سب سے بڑی لینڈ ریکارڈ کی کرپشن ہو رہی ہے اور انہوں نے نام پوچھا تھا میں نے نام بھی بتا دیا تھا اور میں اس پہ میڈیا پہ بھی آیا تھا لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہ سکے اب لیول پلینگ فیلڈ والی بات میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں دیکھیں نام لے سکتے ہیں آپ جو آپ نے خان صاحب کو بتایا آپ نام لے سکتے ہیں مجھے ایک ہماری روایات ہیں ایسے موپ کے اوپر بات کرنا اچھا نہیں رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد آج کل وہ ویسے جیل میں ہیں جیل والے بندے کا نام نہ ہی لینا بہتر ہوتا تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں تو آپ کی فوج دیوار سے لگنے کے بعد آپ کا ایٹم بام رول بیک ہونے کے بعد آپ انڈیا کی کالونی ہوں گے بنیوں سے آپ سودھ لے رہے ہوں گے خدا کے لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس ملک کو سیکیورٹی رسک نہ بنائیں ادھر سے ایک آرڈر کر دیا ہمارے ججز کے گروپ نے کہ جی سیویلین کو جو ہے فوج وہ ٹرائی نہیں کر سکتی میں نے سب سے زیادہ اعتجاج کیا اس بات پر کہ سیویلین کے اوپر فوج کے اوپر حملہ ہو رہا ہے فوج ان کو ٹرائی نہیں کر سکتی سیویلین فوج کے اندر کام کرتے ہیں اس پہ فوج ٹرائی نہیں کر سکتی اور جس عدلیہ کے آپ سپورٹ کر رہے ہیں انہیں ان عدلیہ کے انصاف دینے کی کیا حالت ہے کہ یہاں پہ ہر جج جو ہے وہ کس طرح بیٹھا ہے ملک صاحب آپ نو مائی کے واقعے کا ذکر کر رہے ہیں تو چیئرمن جو صاحب بھی چیئرمن عمران خان صاحب نے انہوں نے مضمت بھی کیا انہوں نے کہا کہ جو اس میں ملویس ہیں جو اس واقعے میں ملویس ہیں سخت کاروائی کیجئے ان کے خلاف اور تاکہ بلکہ جو عدالت میں جس میں بھی کیس ایل اون کیمرہ اس کے اخلاف کاروائی ہونی چاہیے آپ جو کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں کیا آپ نہیں جانتے یا ملتان میں کس کس نے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جلوس میں حملے کے لئے گئے تھے کیا آپ لاہور میں نہیں جانتے کہ کون کون سے پارٹی کے لیڈر اور کون حملے گئے تھے کن کی ویڈیوز میں سے بیان آئے تھے کہ جی آپ کور کمانڈر ہاؤس پہنچیں آپ جو کن کیوں کیوں کہتے ہیں آپ کھل کے کہیں جو کہیں اور پھر جو کن کیوں کہیں انہیں دیوار کے پیچھے چھپاتے ہیں تو اس کے بدلے میں یہی ہوگا نا کہ آپ کا ایٹم بم سرنڈر ہو جائے گا نا آپ کی فوج کمزور ہو جائے گی اگر میڈیا فوج کو کمزور کرنا چاہتا ہے تو کون بچائے گا اس فوج کو دیکھیں میں نے عمران خان پر ڈریکٹ الزام نہیں لگا رہا عمران خان کو میس گائیڈ کیا گیا ہے ڈی ٹریک کیا گیا ہے ان کے ساتھیوں نے انہیں ڈی ٹریک کیا ہے وہ جو ہم ان کے ساتھ گئے تھے میں انہیں ارتگل کہتا تھا ہم نے کہا تھا یہ یہاں پہ ایس اصلاحات لے آئیں گے ایڈوکیشن کے ہیلتھ کے بیروپریسی سٹیکچر چینج کریں گے کچھ بھی نہ ہوا میں نے اسمبلی میں تقریر کی میں نے کہا خان صاحب آپ مخالفین کے انتقام لینے میں پڑ گئے ہیں اور آپ غریب کو بھول گئے ہیں خدا کے لئے اصلاحات کریں اور ڈیلیور کریں زندگی بھر آپ کو عمام نہیں بھولے گی لیکن وہ ان کو لیکن وہ کر رہے تھے اگر دیکھنا صحت کارڈ کو صرف اگر ایک پروڈیکٹ کو دیکھ لیں تو مسلم لیگ نون میں جو مریم نواز تھی انہوں نے کہا تھا صحت کارڈ کو مائنس کرنے لوگ عمران خان کو بھول جائیں گے یہ بتائیں وہ تو کر رہے تھے میرا سوال یہ ہے صحت کارڈ کی بات وہ کریں ہم ہیں ماسیز کے لوگ یہاں صحت کارڈ جب یوز کرنے جاتے تھے آپ صحت کارڈ کا اس کا صحیح طرح فینومنل تو بتائیں پانچ ہزار کا پریشن ہوتا تھا ایک لاکھ روپے کاٹ لیتے تھے یہ ظلم نہیں ہے جب آپ ایک چیز مینیجی نہیں کر سکتے دس ہزار کا پریشن ہوتا تھا پانچ لاکھ روپے کاٹ لیتے تھے بیچ میں سے جو ادھر غریبوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے غریبوں کا حق کھایا گیا ہے آپ اگر صحت کارڈ کو لے آتے ہیں تو پھر اس کو غریب کو فائدہ بھی تو دلوائیں اگر آپ نے صرف ڈاکٹرز کمیونٹی کے لیے صحت کارڈ بنایا ہے تو وہ پیسے اٹھا کے ان کے جیبوں میں ڈال دیں دیکھیں جو کام آپ نے کیا ہے اب میں نے بتائیں میں نے پیہوٹا پہ کام کیا ہے پنجاب یومن آرگن ٹرانسپلانٹ آثورٹی میں نے اپنا جسم ڈونیٹ کیا ہوا ہے ہم آئی کارڈیا ٹرانسپلانٹ پہ کام کر رہے ہیں دو سو کارڈیا ٹرانسپلانٹ کروا کے میں نے لوگوں کی آنکھیں اللہ کی مہربانی سے دیکھنے لگ گئے ہیں دیکھیں کام ہو سکتے ہیں نیت صاف ہو آپ کی جب آپ کی نیت صاف نہیں ہوگی تو میں نے زندگی میں مقصد یہ بنایا ہے کہ میں نے غریب کی خدمت کر دی ہے ہمارے علاقے میں ایک سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے وزیر اعظم بنے آئے ہیں ہمارے علاقے میں وزیر بنے ہیں انہوں نے باغوں میں پکی سڑکیں بنوا دی ہیں باغوں میں وڈیروں کی اور غریبوں کی گلیاں اور سیوریج آج بھی کچھی پڑی ہیں احمد حسین ڈیر نے چالیس پرسنٹ غریبوں کی گلیاں اور پکیاں کروا دیا اور سیوریج کروا دیا ہے اور آگے میں نے بنوں گا میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ میلے علاقے میں غریبوں کی گلیاں پکی ہوں گی میری زندگی کا مقصد غریب کو ساتھ دینا ہے اس کو سکھ دینا ہے میں پارٹیوں کی پولیٹکس نہیں کرتا میں صرف غریب کو سکھ دینے کی پولیٹکس کرتا ہوں اور میں آج یہ بھی آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اگر کسی سے ڈیلیوری ملی ہے میرے برن سینٹر کے ستر بچے مر گئے عمران خانے نہیں سنا شہباز شریف دن نواز شریف نے وہاں برن سینٹر میں بچوں کا وارڈ بنوا دیا میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں نے ڈیلیور کیا ہے ہم نے سب کو چھوڑ کے ان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر پاکستان میں کسی حکومت نے ڈیلیور کیا ہے تو وہ یہی ہیں اور کسی سے امید کی جا سکتی ہے تو یہ آخری الیکشن ہے جس میں آخری امید نواز شریف ہے جس کا نام آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ اس وقت نواز شریف نے ڈیلیور کیا تھا میرے استاد کہہ رہے تھے کہ اس وقت دنیا کے حالات بہتر تھے سر نیت جب ساتھ ہوتی ہے نا تو اللہ تعالی حالات بہتر کر دیتا ہے میں نے نواز شریف اور شباز شریف کو نیک نیت دکھا ہے اور آج میری بات آپ لکھ لیں کہ جب انشاءاللہ یہ اقتدار میں آئیں گے اس ملک کا فینینس بھی بہتر ہوگا مہنگائی بھی کم ہوگی اور لوگوں کو سخ بھی لے گا میرے خیال ہے اس کافی لبے چوڑی اس بات کا مفتی صاحب بہتر تجزیہ فرمائیں گے ان کا چھوٹا سا تجزیہ مفتی صاحب ضرور لیں گے ڈیرڈ صاحب کے بیان کا بات یہ ہے کہ سیاست نام ہی اس چیز کا ہے کہ آدمی جہاں جس طرف کھڑا ہوتا ہے اسی طرف کے حوالے سے وہ منظر نگاری کرتا ہے منظر دیجتا ہے آج ہی اسی وقت اگر کوئی بٹی آئی کا بندہ ادھر آ جائے تو اس کو تمام نقائص مسلم لیگ میں نظر آئیں گے اور تمام خوبی انگار خان میں نظر آئیں گے یہ ہیومن نیچر ہے اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے ترقیاتی کاموں کا میں صرف ایک جمعہ مدرزہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ارکان اسیمبلی وہ کام کرتے ہیں جو ان کے کرنے کا ہے ارکان اسیمبلی قانون ساز اسیمبلی کے رکن منتقب ہوتے ہیں قانون سازی کتنی کرتے ہیں اس کا جواب دیتے نہیں گلیوں محلوں اور نالیوں کی بات کرتے ہیں ایمبل سینڈ ایڈ بہت باصلاحیت نوجوان اور انہوں نے جو بات کی ہے اپنی کارکردگی یہ ہمارا سکہ رائجل وقت ہے ہر ایمنے ہر ایم پی اے یہی بات کرتا ہے اور شاید عوام کو یہ بات اچھی بھی لگتی ہو لیکن میرا جو نقطہ نظر ہے اس کو آپ کتابی کہلیں اس کو آپ اصولی کہلیں کہ جو منتخب یہ بلدیات ایداروں کا کام ہے نالیاں اور گلیاں ان کو کرنا چاہیے یہ ہمارے ہم سوچناک صورتحاد بلدیات ایدارے تسلسل میں نہیں آتے منتخب نہیں ہوتے اور یہ بھی علمیہ ہے کہ جب غیر جمہوری حکومت ہوتی ہے تو بلدیات ایدارے آ جاتے ہیں اور جب جمہوری حکومت ہوتی ہے تو بلدیات ایدارے نہیں آتے میرا خیال ہے ہر ایک کو اپنا اپنا کام کریں ملک صاحب ملک صاحب کے میں بات کٹوں گا یہاں چھوٹا صاحب ہے مادرت کے ساتھ ملک صاحب نے آج کے شو کے دوران تین بار عمران خان صاحب کا نام دو رہایا ہے ان تین بار میں انہوں نے عمران خان اور اس کے نظریہ کو مصبت کہا ہے جبکہ ان کے جو دیگر لوگ تھے ان کے جو قریب ترین ساتھی تھے ان کی سوچ اپروچ اور ان کے کردار کو تنقید کا نسانہ بنایا ہے عوام آج بھی ملک صاحب پر جو سب سے بڑا الزام ہے ان کے حلقے میں بلکہ ملتان میں سعود پنجاب میں وہ ہے کہ آپ نے ساتھ الفاظ میں کہہ دوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے وہ ان کے راستے میں رکاوٹ تھے سیاسی طور پر نزیاتی طور پر ان کے ڈویلپمنٹ کے کاموں میں ان کی پالیسیز میں رکاوٹ تو شاہ محمود قریشی کی اس مخالفت کا بدلہ عمران خان سے کیوں لیا ان کے حلقے کے لوگ یہ ان سے پوچھتے ہیں میرا سوال ان سے ہے عمران خان کی جو اعتماد کے وارڈ تھا وہاں جا کے وہ غصہ نکالا گیا عمران خان بر سزا عمران خان کو دی گئی ان کے ساتھیوں کی اس کا جواب ان کے پاس ہے لوگوں کو کیسے دیں گے باقی نہیں بات کمیشن کی میں ان کے نظریے سے ان کی سوچ کو سلام پیش کرتا ہوں لیکن ہم اس چیز کو سرچ بھی کر رہے ہیں جو انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ میری جو کمیشن یا کرپشن کو ثابت کریں گے آج سے ہم اس کو سرچ بھی کریں گے آگر کچیز آئی تو ضرور ہم ان کے ساتھیں گے یہ ملک صاحب کی طرف آگی میں دیکھیں بہت خوبصورت بات کی میرے بھائی نے کہ آپ نے عمران خان کو کیوں چھوڑا بات یہ ہے کہ پہلے تو میں ان کے پاس دو کیس لے گیا ستر بچے مر رہے تھے برن سینٹر میں ان کو بچانا تھا جو انہوں نے نہیں بچایا یہ مجھے زندگی بھر دکھ رہے گا دوسرا لینڈ ریکارڈ سینٹر میں ایک کے کنال کی زمین اتر جاتی تھی اور وہ موٹھیں بھی نہیں لگاتے تھے غریب وہ میں ان کے پاس آٹھ دس کیس لے گیا تو میں نے بندے بھی بتائے جو اس میں مافیا انوالف تا لینڈ ریکارڈ مافیا انٹی کرپشن مافیا اور دوسرے وہ سب سامنے رکھے لیکن ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا اس چیزوں کو ہم سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں اب انٹرنیشنل بات کرتے ہیں دیکھیں عمران خان صاحب جس کو چیف آف آرمی سٹاف لے کے آنا چاہتے تھے میں یہ سمجھتا ہوں میری دانست میں اس سے ہمارا ملک تباہ ہو جاتا وہ ہمارے ملک کو پریزیڈنشل سسٹم کی طرف لے جانا چاہ رہے تھے اور ان کا فیوچر میں پلان یہ تھا کہ پریزیڈنشل سسٹم سے عمران خان کو نہیں بنانا تھا پریزیڈن انہوں نے عمران خان کو بٹا کے خود بننا تھا اور وہ جو چیف آف آرمی سٹاف بننے جا رہے تھے جن کا نام عمران خان دن رات صبح دوپیر شام روز سائن کر کے رکھ دیتے تھے کہ جب وقت آیا میں ان کو بناؤں گا وہ اب جانتے ہیں ان کا نام کیا مجھے ان کا نام لینا چاہیے اچھا ہم نے جو اس وقت ہم جس کا ٹول بنے اس عدم اعتماد کا اس کی وجہ سے جو آج چیف آف آرمی سٹاف آئے ہیں اس کا کریڈٹ میں اپنے سینے پر سجانا چاہتا ہوں سے یہ چیف آف آرمی سٹاف آئے ہیں اور اس وقت جو ملک کے حالات بہتر ہوئے ہیں اس وقت جو ڈالر کا ریٹ کم ہوا ہے اس وقت جو مہنڈائی کم ہو رہی ہے چلیں آپ اگر پیڈیم کی حکومت کو نہیں دیتے ہیں اس کا کریڈٹ چیف آف آرمی سٹاف کو تو دیں گے اس چیف آف آرمی سٹاف کو لانے والے ہم بیس بندے ہیں آج میں یہ آن ریکارڈ کہتا ہوں اگر ہم اس چیف آف آرمی سٹاف کو لے آئے ہیں اور اگر اس وقت جنرل فیض چیف آف آرمی سٹاف عمران خان کے بن جاتے اور وہ صدارتی نظام لا کے صدر بن جاتے اور عمران خان کو بھی نہیں بنانا تھا جس طورہ میں کہہ رہا ہوں نا عمران خان تو دوستوں نے خراب کیا وہ بھی عمران خان کو نہیں بنانا چاہتے تھے خود صدر بنتے اور اس کے بعد بیس سال اکومت کرتے اور اس کا راستہ روکنے والے ہم ہیرو ہیں ہمیں منحرف نہ کریں ہمیں مجاہد گئے اور ہم نے آج حافظ صاحب کو لے کے آنے والے ہم ہیں آج ملک میں جو بہتری ہو رہی ہے ہم کر رہے ہیں میرا یہ اعلان ہے یہ ہم کر رہے ہیں آج ملک صاحب وہ پھر صدار تھے اور اگر اگر آپ دیکھیں میری بات ایسے نہ کریں یہ بہت ہی سنسٹیویشو ہے دیکھیں آج تین سو تیس پہ ڈالر تھا ساڑھے تین سو پہ ڈالر کم ہو رہا ہے آج آپ کے سونے کا ریٹ کم ہو گیا ہے آج مہنگائی کم ہو رہی ہے آج آئل کا ریٹ کم ہو رہا ہے اور آپ کا جو جہاز آیا ہے ایران سے اب سوری رشیہ سے آپ کے جو یہاں پہ باہر ایران کے ساتھ حالات بہتر ہو رہے ہیں تو کریڈٹ یہ دیں ہم جس چیف آف آدمی سٹاف کو لائے ہیں یا جس طرح شہباز شریف صاحب نے یہ نون لے کی حکومت چلائی ہے دیکھیں ہماری عادت ہے ایک گلاس بھر ہے نا آدھا گلاس بھر ہوئے آدھا خالی ہے ہم نے ہمیشہ خالی گلاس کی بات کرنی ہے کبھی آدھے بھرے ہوئے گلاس کی بھی بات کرنی ہے اور آج یہ وضاحت میں نے شاید آپ کے چینل پہ دی ہے کہ اس ملک کے حالات بہتر کرنے والے ہم بیس بندے ہیں یا میاں شباز شریف ہیں میں آپ کو بتا دوں تاریخ میں یہ لکھا جائے گا ٹھیک ہو گیا موقف آگے جس پانچ منٹ رہ گیا ہے پروگرام کا اقتطام ہو گیا آخری سوال ہے موقف لیتے ہیں پورے چینل کا اگر اس الیکشن سے عمران خان کو مائنس کر دیا جائے تو کیسے الیکشن دیکھتے ہیں مفتی صاحب مفتی صاحب موقف دی جائے گا میرا خیال یہ ہے جہاں جو جمہوریت ہے یا تو اس کو مانیں یا نہ مانیں اگر جمہوریت کو مانتے ہیں تو پھر ہر اس بندے کو اس میں حصہ لینے کا حق ہونا چاہیے جو پاکستانی ہے جو پاکستانی شہری ہے جو پاکستانی سیاستان ہے اس میں کوئی استثناء نہیں ہے لیکن اگر آپ الزام لگاتے ہیں کہ وہ محبت وطنی نہیں ہے فلان شخص تو پھر اس کو بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ محبت وطن نہیں ہے اور جب تک یہ ثابت نہ ہو اس وقت تک یہ مارجن دینا چاہیے کہ جو بھی سیاستدان اس وقت پاکستان میں ہیں ان کو سیاست میں حصہ لینے کی آزادی ہونی چاہیے یہ موقف آگیا محطی صاحب آپ کا بہت شکریہ جی یاسنی لکھ صاحب جی میں یہاں چھوٹی سی بات کروں گا ملک احمد صاحب ڈیہر صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے بار بار مسلم لگ نون کا میاں نواز شریف صاحب کا میاں شباز شریف صاحب کا ان کی پالیسیز کا چیف آف آرمی سٹاف کا سب کو بہت پوزیٹیو انداز میں لیا ہے اس وقت ملک صاحب کا جو ٹکٹ ہے وہ ہوا میں ہے ڈاؤٹ ہے ملتان ڈسٹک اور ڈویجن کے جو نون لگ کے پرانے عددار ہیں بابا سیاست ہیں وہ ملک صاحب کو پیرا شوٹر سمجھتے ہیں اور ان کے خلاف بقیدہ وہاں جا کے ہمارے ذرائع کے مطابق قیادت کے سامنے احتجاج کیا ہے کہ ملتان میں دو شخصیات کے خلاف جوید انساری صاحب کے خلاف ملک احمد صاحب ڈیہر کے خلاف ان کو ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے میرا سوال ان سے یہ ہے کہ اگر ان کو ٹکٹ نہیں ملتا تو ان کی یہاں پوزیشن کیا رہے گی سیاست میں ملتان میں ان کی پوزیشن کیا رہے گی پہلی بات یہ ہے کہ میری اللہ کی مربانی سے میرا ٹکٹ جو ہے واحد میرا حلقہ ہے جس میں کوئی ایم پی ایز کی بحث نہیں ہوئی کوئی آپس میں کسی کے کسی کسی بھی ایم پی ای نے یہ بحث نہیں کی کہ جی میں احمد حسین ڈیڑھ سے ہمارے اختلافات ہیں میرے دونوں ایم پی ایز جو ہیں بہت مضبوط ہیں اللہ کی مربانی سے اور ان کا بھی فیصلہ فائنل ہو چکا ہے ملک ارشد رہاں کا فیصلہ فائنل ہو چکا ہے ادھر سے جو ہے شہزاد مقبول بھٹا صاحب کا فیصلہ فائنل ہو چکا ہے اور ادھر سے میرا اللہ کی مربانی سے فیصلہ فائنل ہو چکا ہے یہ تو آپ کو وقت بتا دے گا پہلی بات تو یہ ہے اور دوسری بات آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے جو ہے یہاں کے لوگ پسند نہیں کر رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ ظلم کی سیاست کا خاتمہ کیا ہے میں نے بڑیروں کی سیاست کا خاتمہ کیا ہے یہ جو گویلانی قریشی یہ بڑے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو 1857 سے انگریزوں کے ساتھ آ رہے ہیں یہ وہ ہم احمد حسین ڈہر میں اصل میں ہم کھرل ہیں محمد خان کھرل جو احمد خان کھرل تھے وہ ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے 1857 کی جنگ ازادی میں ان لوگوں نے انگریزوں سے مل کے انہیں شہید کرایا تھا اور آج ہم حق پہ کھڑے ہیں یہ دونوں مل کے ہمارے خلاف لگے ہوئے ہیں یہ ان کے ظلم کا شکار میں ہم آج سے نہیں ہیں کھرل ہم شروع سے کھرل ان کے ظلم کا شکار ہیں اور یہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے میرا بھروسہ اللہ پہ ہے میں اللہ کو سامنے رکھ کے حق اور سچ کی سیاست کرتا ہوں عبادت کی سیاست کرتا ہوں میرے غریب عوام میرے ساتھ ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اللہ کی مہربانی سے جن کو مجھے پیرائشوٹر اور یہ آپ کہہ رہے ہیں میں پچھلے الیکشن میں دھرنے سے میں نے ٹکٹ لیا اور میں نے اللہ کی مہربانی سے اسی گلانی اور اسی بوسن کو ہرائے اللہ کی مہربانی سے میرے پلے کچھ نہیں ہے اور جس دن میں میں ٹکٹ کا مجھے عمران خان نے فون کیا تھا اس دن میں بڑی عوام سرکار بیٹھا تھا تو وہاں فون آیا کہ تمہاری ٹکٹ ہوکے ہیں مجھے اللہ نے ٹکٹ دلوائی ہے اور دھرنے سے ٹکٹ دلوائی جو میڈیا کی وجہ سے مجھے ملی ادروائز عمران خان نے اناؤس کر دی تھی بوسن کی ٹکٹ آپ کے سامنے طریق کوائے اناؤس ٹکٹ کینسل کر کے دھرنے کے ڈر سے مجھے ٹکٹ دی ویسے دینا بھی نہیں چاہتے تھے اور میں آپ کو آج آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب بڑے لوگ یہ وہ سیاست کرتے ہیں جو ظلم کی سیاست ہے یہ وہ سیاست کرتے ہیں جو کرپشن کی سیاست ہے ان کا پورا خاندان لڑ رہا ہے ہر کوئی پیسے کمانے کے لیے لڑ رہا ہے پچھلے پیسے خرچ ہو گئے ہیں اب نئے پیسے چاہیے ہیں جو جو ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں سب سے یہ پچاس پچاس لاکے کے کروڑ لوٹ چکے ہیں ان کا کام ہی لوٹنا ہے اور میں پلے سے لگاتا ہوں چودہ مربع میری زمین تھی میں آٹھ مربع بیچ چکا ہوں چھ مربع بچی ہوں میرے سواب کا جواب لیکن ابھی تک ملک صاحب نے نہیں دیا اگر ان کو ٹکٹ نہ ملا تو ان کا اگلا لاہر اگر میرے ٹکٹ نہ ملا میں پھر بھی نور لیگ میں کھڑوں گا میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑوں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میاں نواز شریف آئے گا تو اس ملک کو اس ملک کو جو ہے ترقی ملے گی لیکن میاں نواز شریف صاحب خود مجھے اوکے کر چکے ہیں اور مجھے وہ گو ہیڈ دے چکے ہیں کمپین کے لیے جس دن یہ نوٹفیکشن ہو گیا تو میرے سے وعدہ کریں کہ اس دن مٹھائی پہلی میں آپ سے آخری سال مقتصد سے موقع دیجئے گا ملک صاحب کے مائنس کر دیئے رہے عمران غان کو تو کیسے دیکھ رہے ہیں الیکشن کو ہاں جی بہت اہم سوال جو میں مس کر گیا تھا مقتصد سے موقع دیجئے گا دیکھیں میں نے تو آپ کو پہلے کہا ہے کہ عمران خان کا شاید اتنا قصور نہیں تھا لیکن ان کے ساتھیوں نے انہیں جکڑ کے وہاں بٹھا دیا ہے کہ اب سارا بلیم جو ہے ان کے سر پہ آ گیا ہے اب جب انہیں ہر چیز کے لیے بتایا بھی گیا اور انہوں نے ان پہ اعتماد کیا اور ان کے ساتھیوں کا اعتماد انہیں مروا دیا ہے مروا رہا ہے اور جب ان کے اوپر سائفر کا اتنا بڑا اجزام ہے میرے ابھی محترم میرے استاد کہہ رہے تھے کہ یہ جمہوریت کو دیکھیں جب تک ثابت نہیں ہوتا سر میں آپ کو میڈیا پہ دکھا سکتا ہوں انہوں نے کہا میر صادق میر جافر انہوں نے کہا کہ اپنا انڈیا کی فورن پولیسی سب سے اچھا ہے انہوں نے یہودی کی سپورٹ کی وہاں پہ اسرائیل نے ان کے خلاف آواز اٹھائی یہ عالمی عدالت میں جا رہے تھے تو انہوں نے وکیل وہ رکھا جارج جو وہ شاتے میں رسول کا وکیل تھا ان کے ساری جو ہے نا ان کے ان کے وہ رابطے جو ہے نا ادھر ہی یہودیوں کی طرف ہی جا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ثابت اگر کرنا ہے تو میں یہ ثابت کر دیتا ہوں کہ ویڈیوز آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ان کے مین لیڈرز جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو اور کمانڈر ہاؤس چلیں میں آپ کو ویڈیوز دکھا دیتا ہوں میں ثابت کر دیتا ہوں اور اگر میں ثابت کر دوں خدا کے لیے پھر تو کہہ دیں کہ ان لوگوں کو لیول پلائنگ فیلم نہ دیں اگر ان کو دینی ہے تو پھر بی جے پی کو بھی ان کے ساتھ لڑائیں پھر بی جے پی کو بھی لڑائیں کیونکہ وہ بھی ہمارے فوج کے خلاف ہے یہ بھی ہمارے فوج کے خلاف ہیں تو پھر سارے ان کو تو آپس میں لڑائیں دیکھتے ہیں کون زیادہ فوج کے خلاف ہے پھر ان کو جتا کے بٹھائیں ان کو بنائیں وزیراعظم پھر ادھر سے بی جے پی والوں کو بھی ساتھ لڑنے کی اجازت دیں دیں کیونکہ ان دونوں کا مہمشن تو ایک کی ہے ٹھیک ہو گیا موقع آگیا سب کا آج کی گفتگو کا گاز ختم ہوتا ہے پوران کا گاز اختتام ہوتا ہے جبار مفتی صاحب ملک احمد سینڈیٹ صاحب یاسنلک صاحب آپ کا بہت شکریہ ملتان سے کوئی بھی سیاسی شخص یہاں اپنا موقع دینا چاہتی ہے تو سینڈیوز کے پلیٹ فارم ان کے لئے حاضر ہیں اپنا بہت سارے خیال باخبر رہنے کے لئے دیکھتے رہے ہیں سینڈیوز پاکستان جندہ بار رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوب میں شجر سایدار ہوتے ہیں ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لئے سلطان دسترخان سجایا جاتا ہے ہر انسان سلطان دسترخان کا مہمان بنتا ہے بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایا ہے اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد وہ غربت و افلاس کے سلکتے سہرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں موسیقی 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 موسیقی